اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے لیونگ لیجنڈ جنہوں نے آج پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا وزٹ کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کبھی کسی نے سکواش میں اتنے میچی سے نہیں کھیلے ہوں گے جتنے انہوں نے ون کیے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جہانگیر خان صاحب کی جو کہ آج پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں آئے انہوں نے یہاں وزٹ کیا ان سے پوچھتے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہوں سر آپ نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا وزٹ کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر بھی آپ گئے اور آپ نے بہت سرے وزٹ بھی کیے ہوں گے تو پاکستان کی سکیورٹی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی سسٹم کو یہاں آکے دیکھ کر اور جس طرح کیسے مانیٹر کیا جارہا ہے پورے شیئر کو اور ایک سکیورٹی پوائیڈ کی جاری ہے پبلک کیلئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت کے لیے بہت اچھی اگدامات ہیں اور اسی طرح دوسرے بڑے شہروں میں بھی ہونی چاہیے اور جو چیز غلط ہوتی ہے وہ کانون ہمیشہ اس کے خلافی کام کرتا ہے اور اس چیز کے لیے اس کو بہتر لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور میں پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیف کیا اور اس کو آپریشنل میں لائے ہیں اور ہم شور کہ کرائم ریٹس اور یہ جو بھی غلط کام ہو رہے ہیں اس میں کافی فرق آیا ہوگا سر ہم سکواش بھی بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کبھی دوبارہ سکواش کا عالمی سطح پر چیمپئن بن سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کی پیچھے اگر انتق محنت ہو جذبہ وئی ہو اور وہ ڈسپلین کے ساتھ ہو اور فوکس ہو جب آپ اس ٹریک پہ کام کرتے ہیں جو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چیمپئن بننے کے لئے تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے مگر ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کو وہ گھنٹے وہ محنت کرنے پڑتی ہے ڈسپلین کے ساتھ جو ایک چیمپئن بننے کے لئے درکار ہوتی ہے ٹھیک ہے جہانگیر خان اور جان شیر خان کے بعد پاکستان کبھی پیچھے کیوں چلا گیا اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو جو چیز آپ کو ایزا چیمپئن کے حوالے سے شکوش گیم کو واپس ملنی چاہیے چیز لائک فر اگزامپل فیسٹلیز کے حوالے سے ایک ایڈمیز کے حوالے سے میں سمجھتا کہ وہ اگزامات نہیں ہوئے جس طرح ہونی چاہیے تھے اور پھر داری بتائے آج کل کے جو بچے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ڈیڈیکیشن ان میں پائی جاتی ہے کہ جس طرح پہلے کے پلیئروں میں ہوا کرتا تھا کہ کیونکہ آج کل ہر پلیئر کی یا جو بھی نیا اپکمنگ پلیئر ہوتے ہیں اس کی کوشش ہوتی کہ اوور نائٹ ہر چیز وہ حاصل کر لے اور بغیر کچھ کیے کر لے تو جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں تو ابسلی وہ چیز آپ اتنا حاصل نہیں کرتا سر یہ مجھے بتائیے کہ کیا عالمی سطح پر دوبارہ عزازات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا لیکن ایک تو رائٹ ڈیریکشن ہونی چاہیے رائٹ پلیٹ فارم اور جو اس کے ایک طریقہ کار ہے اکیڈمیز وغیرہ بنانے کے اور صحیح لوگ میریٹ پر لائے جائے اور جو چلانے والے ہیں جو اس چیز کو پروفیشنل حضاد میں سمجھ کر چلائے اور یہ اکانٹیبلیٹی کے ساتھ ہونی چاہیے اور جب یہ چیزوں پر کام ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اوورنائٹ چیمپئن بنا دیتے ہیں اس میں ٹائم درکار ہوتا ہے فنڈنگ درکار ہوتی ہے سپورٹ پوری چاہیے ہوتی ہے تو آپ جب اس فریڈم کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جب صحیح معنی میں جو لوگ پیچھے اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز ہے کہ پوری شامل ہے جو لوگوں نے کام کیا ہو اس کے اندر تو آبیسلی پر دن ریزلٹ بھی اس طرح بہترہ آتا ہے سر پاکستان میں کھیلوں کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کی خیال میں سب سے مین چیز تو ہے کہ فیسلیٹی سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے پھر سکول کالوجیس میں جہاں پر بچے آپ کے ہر لیول کی بچی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ یہ فیسلیٹی پروائیڈ کریں جہاں پہ ایونٹس وغیرہ کرائیں اور یہ شعور ان لوگوں پہ لائے جو پبلک لیول پہ ہونی چاہیے جب اس طرح کی چیزیں آپ کی ادھر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ سامنے نکل کے لیے آتا ہے جب آپ اس کو پبلک لیول پہ لاتے ہیں اس فیسلیٹیز کو لاتے ہیں اور ہر گیم کو اس ہی لیول پہ لے چلنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گیم کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی چھے گیمیں آپ نے چھوڑ دی ہیں آپ کے بعد ٹیلنٹ ہر گیموں میں ہے تو آپ کو وہ انوارمنٹ پیدا کرنا پڑے گا کہ اسی طرح کی فیسلیٹیز ہر گیم کی لیے ہوتے ہیں صحیح سر تھینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کی کیمکی برکت ہے